بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بریک آئی کچھ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کوٹ کے آمنے سامنے جو رش تھا اس میں بھی کمی آئی میڈیا کا بھی کچھ ادھر کی طرف سے دہان ادھر ادھر ہوا اب وہ ایک بار پھر ایک ہی جگہ پر مرکوز ہوگا اور وہ ہوگی سپریم کوٹ کی بلڈنگ جس کے اندر کوٹ روم نمبر ٹو کے اندر یہ تمام معاملات چلیں گے اب دیکھیں گے یہ کہ آخر پینما کیس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موج احمد صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا خاور صاحب سب سے پہلے لیٹس کم ٹو پوائنٹ اس سٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ آپ کے پاس ایکسکلوزف کیا ہے آج کے شو میں آپ کیا ایڈیشن دیکھیں انیکہ آج ہم بلدیا فیکٹری کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ نہ پورے ہونے والے وعدوں کے بارے میں بات بتائیں گے اپنے ناظرین کو اور ساتھ میں ایک ہماری دوسری سٹوری ہے وہ ہے کہ وہ کونسا ایسا پیج ہے جس پہ چاروں صبائی حکومتیں اکٹھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہم نے سٹوری کی تھی انیس ارب روپے کے جو ویدر فور کاسٹنگ ریڈار گورنمنٹ خریدنے جاری ہے کل ہمارا پروگرام دیکھا تھا وزارت منصوبہ بندی کے سپیشل سیسنر نے وہ اس پہ ہمیں رسپانڈ کریں گے اور آخری خبر ایک افسوسناک خبر میرے لیے اس لیے ہے کہ میں اسلامباز یونائٹڈ کو سپورٹ کر رہا تھا ان کے دو جو پلئر ہیں ان پہ کرپسن کے چارجز لگا کے ان کو واپس بیج دیا گیا اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ملک کی یہ ایک ہی گیم ہے تو یہ میرے پاس سید سویل صاحب آپ کی آئیت کریں گے آج شوہ میں آہ نیکا جا ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ نیپر اور وزارت پانی و بجلے کی درمیان جو جنگ جاری ہے اس میں دستویدی حقائق کیا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پیمز اسپتال میں کرپشن کے الزامات کی سپیم کورٹنگ تحقیقات کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ وزارت خزانہ کس ملک کے کن بینکوں سے خفیہ کرز لے رہی ہے اور وزارت پانی وزارت پیٹرولیوم کی جانب سے عوام کو لپ جی کے سارفین کو دیا گیا ریلیف چار دن بعد کہاں گل ہو گیا یہ آج ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ہے تب سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا یہاں انجوائمنٹ کے لیے آ جاتے ہے تب سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں پندرہ فرونی کو دوبارہ سے سمات سٹارٹ ہونے لگی ہے کیا کوئی آسکے کا قطر سکتے ہیں نیکہ اب اسے چیزیں کافی آگے بڑھ گئی ہیں اب میری جو اطلاع ہے اور یہ ہم اپنے حاضرین کو اپنے پروگرام سے بتا رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کو بہت کتری لائر یہ جو کتری پرنس ہے ان کے یہ بہت بڑے بزنس مان ہے بلینز کے اندر ان کا پروفائل جو بزنس کا اور پوری دنیا کے اندر ان کو جو ڈیفرنٹ لاو فرمز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ایک لاو فرم جو ان کے جو کارپیٹ افیرز پاکستان میں دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں بھی پتہ آپ کو تین چار ان کی بزنس ریز عربوں کی ہیں گمڑا پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے ان کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ جو آپ نے جو خط دے دیئے وہ تو دے دیئے اچھی بات ہے لیکن اس سے آپ آگے مت جائیے گا اس کی وجہ یہ کہ کسی موقع پر سوحیل اگر یہ کوڈ کے اندر آپ غلط ثابت ہو جاتے ہیں آپ جوٹے ثابت ہو جاتے ہیں اور آپ کی گواہی کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے سپریم کوڈ پاکستان کی طرف سے تو آپ کی جو بزنس ڈیل ہیں یہ خطرے میں پڑ جائیں گے کہ اگر آپ جوٹے ثابت ہو جائیں گے تو اس کی نسبت سے پھر آپ کا جو آپ کا وہ کہ کہتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہونا لوگ آپ اس کو چیلنج کر دیں کوٹ میں کہ کیسے اس شخص کے ساتھ گمڑا پاکستان بزنس کر سکتی ہے تو وہ ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے میری اطلاع یہ بھی ہے کہ انہوں جو کتری پرنس ہیں انہوں نے یہ اپنے حدشات جو ان کے وقالانے ان کو بتایا ہیں وہ گمڑا پاکستان کو انہوں نے ایک نوے کر دیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ایک سوحیل کتری امباسیڈر نے ایک ٹاکہ وہی کتری پرنس کی مرضی سے دیا گیا ہے اب یہ آ اور اس کا اثر آپ دیکھیں گے حکومتی عراقین کے اوپر جو حکومتی وزراء جو آج کل جس بکلاہت کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں جہاں پہ بھی وہ لیکن بگننگ میں تو بڑے خاتہ ایک کے بعد دوسرا خاتہ آگیا اب تو یہ بھی بڑے مراسم کی بات کی جاری تھی اب جو چونکہ میں سپریم کورٹ ہیرنگ دیکھ رہا ہوں تہلے دن سے اب سارے کے سارا جو کیس ہے اس کا دارو مدارہ ان کتری ہتوں پہ اگر کتری ہت ہی غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر کیس آپ کو پتا ہے وہ دڑم سے گر جائے گا اور کتری ہتوں کو ثابت کرنے کے لئے کسی نہ کسی موقع کے اوپر جو کتری پنس ہے حمد بن جاسم صاحب ان کو ٹروس اگزامینیشن کے لئے کوٹ میں آنا پڑے گا اور وہاں پہ آن ہوت یہ چیزیں بتانے پڑے گی کہ ہاں یہ میں نے حد دیئے ہیں ہاں یہ جو میں نے اس میں جو چیزیں بتائی ہیں وہ ٹھیک ہیں کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ جو حکومتی وکلہ ہیں وہ کافی پریشان ہیں گدشتہ کچھ دنوں میں وہاں وزیراعظم ہاؤس میں کچھ اجلاس ہوئے ہیں حکومتی وکلہ کی جانب سے وزیراعظم کو یا ان کے حکومتی ٹیم کو کیا انفارم کیا گیا ہے سیلس گوڈ کویسٹن یہ بھی آپ کو خبر اندر کی بتا رہا ہوں کہ مخدوم علی خان صاحب کی طرف سے راجہ اکرم صاحب کی طرف سے حکومت کو پرائمسل صاحب کروں کی فیملی کو دوے لفظوں میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کیس آپ کا مضبوط نہیں ہے یہ کسی کروٹ بھی بیٹھ سکتا ہے لہٰذا آپ ہر قسم کے فیصلے کے لئے تیار رہیں وہ جو تیاری آپ نے دیکھا حکومت کی طرف سے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ آپ زیادہ سے زیادہ فیتے کاٹ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اگریسیو اپروچ میں جا رہے ہیں جلسوں کے ایک الارمی بات ہے وہ اپنے جو ایک اپنرز کو تو لے رہے ہیں بڑا وہ ہیڈ آن لے رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کورٹ کے اوپر بھی ڈائریکلی ہوئے انڈائریکلی وہ کرتیسزم کافی ان کے تمام اراکین کی طرف سے آ رہا ہے یہ کرتیسزم تو آتا رہے گا definitely آتا رہے گا لیکن at the end تو law prevail کرے گا جو قانون کہے گا وہ ہی ہوگا اب قانون کے اندر definitely اگر آپ کا ایک basic player جو کہ جس نے خط لکھا ہے وہ ہی پیچھے ہٹ جائے گا پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا تو حکومت کے دعوے تو بڑے بڑے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بیانات بھی بہت بڑے بڑے تھے اس سے بھی پیچھے جانا پڑے میں نے یہی آپ کو بتایا نا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ court کے اندر لا پرویل کرے گا اور لا پرویل کرتا ہے evidence کے اوپر جو evidence justice کے سامنے آئے گا وہ آپ نے دیکھا وہ جو دیوتا ہے justice کا اس کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے جہاں شواہد جس کے تگڑے ہوں گے جس کا ثبوت اچھا ہوگا وہ case جیت جائے گا یہاں پہ ثبوت صرف صرف خط ہے خط ہے بیسٹ ہیئر سیٹ پہ جب وہ کہتے ہیں کہ آئی ریکال حمد بن جاسم کہتے ہیں آئی ریکال کہ میرے بڑے بھائی نے کے ساتھ business deal آئی ہیئر کہ میرے والد صاحب کے ساتھ کے investment کی گئی تھی اور وہ جو سارا پیسہ میں نے transfer کر دیا آپ جب کہیں کہ میں نے transfer کر دیا اس کے لیے بھی آپ کو کوئی banking جو transaction کی آپ کو documentary evidence دینا پڑے گا تو لمبا case چلے گا لمبا case in the sense کہ آپ کو court کے اندر آپ کے آ کے آپ کو ساری trail جو ہے نا present کرنی پڑے گی جب court کے اندر آئیں گے تو اس کو آپ کا documents لے کے آنا پڑے گی اسی وجہ سے ان کے carport liar نے ان کو advice کیا حمد بن جاسم کو کہ آپ اگر کسی موقع پہ سپریم court آف پاکستان بلاتی ہے تو سوچ سمجھ کے جائیے گا کیونکہ وہاں اگر آپ غلط ثابت ہو گئے تو آپ کے جو عرب روپے کی business deal ہیں وہ انڈینجر ہوتی ہے اس کے بعد پتہ جل جائے گا کہ کہاں کس کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ فینما ہنگامہ بند ہوگا یا مزید ہنگامے میں تبدیل ہو جائے گا لیکن ناظرین جہاں انصاف کی بات کریں جہاں انصاف کی فراہمی کی بات کریں وہاں ذہن میں آتی ہے وہ بلدیا کی factory جس کے اندر جل کر دائیسو سے زائد افراد کی جانے چلی گئے میرے ذہن سے آج بھی وہ بات نہیں نکلتی کہ جب میں اس کے بعد وہاں factory کے اندر گئی factory کو دیکھا تو عجیب و غریب مناظر تھے خابر صاحب یعنی وہ مناظر آج بھی میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہے لیکن کسی بھی طریقے سے ہمیں انصاف ملتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا وزیراعظم صاحب کا وعدہ قائم علی شاہ صاحب کا وعدہ گورنر صاحب کا وعدہ کدھر گئے ہیں وہ صاحب انیقہ اصل انصاف تو ملنا ہے قانون اور انصاف کے اداروں سے جو اس کو انویسٹیگیشن کریں ابھی تک آپ کو پتہ ایک جی ایٹی بنی دوسری بنی تیسی بنی اس میں کچھ کچھ ہو نہیں رہا کچھ لوگ پہلے نومینٹ ہوئے کچھ کے بارے میں سویل انویسٹیگیشن ہوئی کچھ ثبوت آئے اس کے بعد کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو پکڑ دیا جاتا ہے ان سے بھی سائٹ پہ جو ابھی جو ہم سٹوری یہ کر رہے ہیں کہ اس میں جو قائم علی شاہ صاحب تھے محترم اس ٹائم انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی متاثرین ہیں ان فیملی ان فیملیز کو ایک ایک سرکاری نوکری اور ایک ایک پلار دیا جائے گا وہ ابھی تک وعدہ نہیں پورا ہوا ہاں انہوں نے جو تین لاکھ فیکس کا وعدہ کیا تھا فیملی وہ ضرور انہوں نے دے دیئے اچھا اس کے ساتھ نواز شریف صاحب اس ٹائم آپ لیڈر فاپوزیشن تھے انہوں نے چار لاکھ پر فیملی پر جو وکٹم فیملی کو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا تو اب وہ متاثرین یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسے پرائم سر صاحب آپ تو پاور میاں وہ تو وعدہ پورا کر دیں اب تو ہمارے جو بریڈ وینر تھے وہ تو اس دنیا سے چلے گے لیکن جو آپ نے ہمارے سے وعدہ کیے وہ پورے کریں اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ اب صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ انوازشریف صاحب بھی اب حکومت میں ہیں تو وہ ان کو وعدے نہیں پورے ہو رہے وعدے تو انی کا گرچہ پورے نہیں ہوئے لیکن اس کیس کے اندر تحقیقات میں کچھ پیشرف ضرور ہوئی تھی جب دسمبر میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبدالرحمن لیاس بھولا کو ایف آئین انٹرپول کے ذریعے سے تھائی لینڈ سے گرفتار کر لیا تھا تحقیقات تو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں لیکن آپ کے بعد تو درست ہے کہ جو متاثرین کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کرنے چاہئے تھے اگر نواز شیف صاحب نہیں کر پا رہے تو سندھ کے موجودہ وزیر علیہ جو بڑے آج کل ایکٹیوی دکھائی دیتے انہیں تو چاہیے کہ اپنی حکومت کا کیا ہوئے ایک وعدے کو وہ اسے افاق کریں وہاں پر جا کر لوگ کی دادرست کریں صلاح الدین پاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وکیل ہیں یہ ان لوگوں کے جو کے متاثرین ہیں بلدیا سانے کے اندر جن کی جن کی امواعات واقع ہوئیں جو کچھ زخمی بچائے گئے وہ ان تمام لوگوں کے وکیل صلاح الدین پاور صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا صلاح الدین پاور صاحب طفع ماتم بچ گیا تھا اس ٹائم پر جس ٹائم پر یہ فیکٹری کا سانے ہا ہوا فیکٹری کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ کتنے قرد سے گزرے ہوں گے وہ لوگ جن کی امواعات واقع ہوئیں لیکن کربن کا ختم نہیں ہوا درد ختم نہیں ہوا کیا قانونی چاروں جو ہی کریں گے جہاں تک فادو کی بات آپ کر رہی ہے وہ تولیے تھی آپ ڈسکس کر چکی ہیں اور جو فادو کی گئے تھے یہ تا بڑا سانے ہاں ہے اس کا نقصان کا ازالہ تو کوئی نہیں کر سکتا اس طرح آپ نے دیکھا اور جو انویسکیگیشن سوئی ہیں جو آپ محمود آپ نے دیکھے میں تو یہ تھا کہ جب یہ آنکھ لگی تھی اور لوگ انکانشس ہوئی تھے تو دیواروں کے ساتھ چپتی ہوئی لاشیں کی جو انویسکیگیشن کے لیے ٹیمز دیکھتی اور انہوں نے وہ جا کے دیکھا تھا اور ہم نے خود دیکھا جب وزیت کیا تو اس نے سارے لوگ تھی جو دیواروں کے ساتھ چپتے ہوئے تھے اس کے بعد 259 کاؤنٹنگ سائیں جس میں 219 لوگ تھے جو جل کر اس میں ہلاک ہو گئے اس میں ایک انویسکیگیشن پہلے ہوئی چالان سبمیٹ ہوا چالان سبمیٹ ہونے کے بعد چالان سبمیٹ ہوا پھر سجنلی ایک سبسیکوئنٹلی ایک سپلیمنٹ کی چارچی جس میں پھر سے آگئی اس کے بعد وہ چالان سبمیٹ ہوا اس کے بعد ہم نے اس کو کافی پرسو کرتے رہے ویسٹم کے بیاب پہ کیونکہ اس میں کچھ پروگریس دیکھائی نہیں دے رہی تھی اس کی طرف سے بھی کافی خاموشی ہو گئی تھی اور اتنا بڑا سانیہ چارچ پر بڑا کیس تھا اور لوگ چاہ رہے تھی آپ کو دنیا دیکھ رہی تھی کہ اس میں بڑے سانیہ میں وہ بیسکلی ہو گیا رہا ہے آپ کے جیوڈیشن سسٹم کے لیے تھی ایک چیلنج تھا اچھا پانور صاحب بتائیے آپ اس کا سٹیٹس کیا ہے مطلب آج کی تاریخ میں یہ کیس کہاں پہ کھڑا ہے دیکھیں اس میں ڈیسنبر میں پروری میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک جیائی تھی سسٹیٹیوٹ کی گئی تھی اس کو ہم آئی کورٹ میں پرسو کر رہے تھے تو کیونکہ ایک نیا کیس میں موڑ آ گیا تھا جس میں یہ تارشن کا وہ سارے ایشیو جو ہے وہ ڈسکور کیے گئے تھے اس کے پاس یہ کیس جو ہے آٹنری کورٹ سے پھر ایٹی ایسی کی پاس دے جا گیا کہ وہاں پہ جا کے پرسو کرے اب اس میں ایشیو یہ ہے کہ جہاں تک ایکسٹارشن کا ایشیو ہے وہاں تک کچھ ہر ماملات بھی ہیں جیسے کہ وہ فیکٹری ایکروورٹ نہیں تھی کسی دپارٹمنٹ سے اور اس کو کیٹی بھی انسپیکٹ نہیں کیا گیا تھا تو یہ سارے ایشیو بھی مول تھے کہ اس میں مجھل کی اگزیس بھی نہیں تو جو فائیس کے فائیر لوچ ہوئی تھی وہ اس کے بیسس پہ ہوئی تھی لیکن سبسیکرنٹی پھر ایکس اس میں چینج ہو گیا اور پھر ایکسٹارشن کا آگیا تو میں تھوڑا سے معاملات ڈسٹرپ ہیں بھی جو ہم چاہ رہے تھے کہ وقتم کو ایک انصاف ملے وہ ابھی تک کوئی ریزرٹ تین چاہت آس کے بعد ابھی تک ہمیں وہ ریزرٹ نہیں ملے یہ لاح یہ جانا چاہوں گا کہ فائی سبائی حکومت کی طرف سے اب تک متاثرین کے ساتھ کوئی جو وعدے کیے گئے تو اس میں سے کوئی ایک وعدہ پورا کیا گیا ہے دلکل بھی نہیں دلکل بھی نہیں وہ جس کچھ اناؤنسمنٹ تھی جو اناؤنسمنٹ تھی رہ گئی لیکن اس کی جو کمپنائنس تھی وہ نہیں کی گئی دلکل بھی نہیں کی گئی وہ جس اناؤنسمنٹ تھی جو اناؤنس کیا اور ہوا کچھ کوئی وعدہ وفا نہیں کیا گیا سلاہ الدین پورا صاحب بہت شکری آپ نے جوائن کیا اس کے بعد ایک بڑی ڈرائیو چلی تھی کہ امرجنسی ایگزٹس کو دیکھا جائے کہ کیا تمام فیکٹریز میں امرجنسی ایگزٹس ہیں ریز ہونے لگی تمام چیزیں تھوڑی دیر کا حلہ تھا اس کے بعد پھر ساری چیزیں سیاست کی نظر ہو گئی سیاست ہی چلتی رہے گی کیا ایک عام شہری کی زندگی امپورٹن نہیں بلکل ایسا ہوا چونکہ اس وقت پورا ملک کی نظری اس سانے کے طرف جمعی تھی اور دونوں سبائی اور وفاقی حکومت لوگوں کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے بیانات دے رہی تھی کچھ میارات کی بات ہوئی تھی کہ ان کو فالو کیا جائے گا جو اس فیکٹری میں فالو نہیں کیے جا رہے تھے اس کو بعد امپلیمنٹ کیا گیا یہ بھی ابھی تک لیکن وہاں پر جتنے لوگ کام کرنے والے تھے مزدور طبقہ تھا اور وہ لوگ وہاں پر تھے جن کے پورے خاندار ان کے اوپر ان کا بیٹن لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا وہ اس دنیا سے چلے گیا اگرچہ کہ کوئی بھی مالی امداد جن کے پیارے بچھڑ گئے ان کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی لیکن جن کا روزی جن کا رزق کا ذریعہ وہ لوگ تھے وہ نہیں رہے اٹھلی سبائی حکومت کی اولین ذمہ داری تھی جن کے پاس اپنے پاس فرنڈ بھی موجود تھے اس میں چند کروڑ پر ان فیملیز کو دے دی جاتے تو ان کے زخموں کے اوپر کچھ مرحم ضرور لگ جاتا کسی بھی معذب معاشرے کے اندر دو سو ساٹھ لوگ کو زندہ جلا دیا جائے کیا وہاں پہ ساڑھے چار سال کا عرصہ کم ہے کہ اس کیس کو حل اب تک نہیں ہو جانا چاہیی تھا لیکن نہیں ہوا یہ دیوالیا پن ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہماری حکمرانوں کا کہ وہ دیکھیں جہاں پہ تو اپنا کام ہے جو اپنے انہوں نے گھر کو سمار رہنا ہے وہاں پہ دن تگنی رات ترقی ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ جو عام لوگوں کے مسئلے مسائل کی بات کریں تو عام لوگوں کا مسئلہ ایک کیا ٹھانی ہو یہ سہیل صاحب نیک یہ پہلی مرتبہ جب سے نیپرا قائم ہوا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے نیپرا کو چھبیس جروری کو ایک چار شیٹ پر مبنی خط لکھا گیا بہت سٹونگ ورڈی لیٹر تھا بتایا گیا تھے نیپرا کی غفلت کی وجہ سے زور کرنے اور نیپرا خلاف ایک سازش کی ہے یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے اس کے نتیجے میں نو فروری ایک اور خط لکھے دیگئے وزارت پانو بجلی کی جانب سے جس میں وزارت پانو بجلی اپنے موقع پر قائم ہے اب اصل حقائق کیا ہے کیا واقعی نیپرا کیا انکشاف ہوا ہے نیپرا نے اپنی غلطی تسلیم کی ہوئی ہے کہ دو ہزار نو کے اندر نیپرا نے جب ٹیریف مقرر کیا تھا اس کے اندر خصوصاً گھریلو سارفین میں آپ پڑھ کے بتا دیں تو گھریلو سارفین کی وہ کیٹیگری جو ایک سے سو یونٹ مہارہ استعمال کرتے ہیں ان کے ٹیریف میں تین روپے تین تیس پیسے نیپرا نے غلط منظور کیے اضافی منظور کیے اور کیل ایکٹک نے وہ رقم سب سڑھی کی مرد میں یا سارفین سے وصول کر لی گھریلو سارفین کی دوسری کی ایک سو ایک تین سو یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کے غلطی سے منظور کی اور کی الیکٹک نے وہ مالی فائدہ حاصل کی اضافی تیریف کی شکل میں لیکن اب نیپرا اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے چونکہ مسئلہ اب یہ بن چکا ہے کہ اگر نیپرا اپنے اس غلطی کو تسلیم کرتا ہے جو وزارت پانی و بجلی نے اپنے خط کے ذریعے سے اٹھائی ہے تو یہ نیپرا ایک کے مطابق یہ مس کنڈک میں چلا جاتا ہے کہ اتنے سالوں تک اربور پر سارفین سے اضافی وصول کیے گئے اور اس کے پر آنکھ نہیں کھولی یہ جو فیصلہ نیپرا نے دیا یہ بھی سن لیجئے جس کے اندر قانونی اس کی حیثیت ہے یہ رقم جو سارفین سے کی اضافی وصول کی وزارت پانی بجلی سے کہا گیا کہ دوہزار نو سے دوہزار بارہ کے دوران جو اضافی وصول ہوئی ہے آپ اس رقم کو جو وفا کی حکومت سبسیڈی دیتی ہے کی الیکٹی کو اس سبسیڈی کے زیر ایڈجسٹ کر لی جائے تاکہ یہ پیسہ کی الیکٹک اکانٹ سے واپس آجائے کتنے کی پیسی اوور چارج ہوئے ہیں جو نیپرا کی ورکنگ ٹیم بتاتی ہو ڈھائی سے تین ار روپے بتایا جاتے ہیں اس دوہ دوہزار نو سے دوہزار بارہ کی عرصے قدران یہ تین رقم نہ سارفین کو واپس ملی ہے نہ ہی وفاقی حکومت اس کو اڈجسٹ کر سکی ہے یہ رقم تحال کی اکانٹ میں گھوم رہی ہے اس کی ذمہ داری کس کے سر پڑے گی یہ جو سارا غرط دیسیون میکنگ ہوئی کسی لیول پر ہوئی کوئی نہ کوئی تو رسپونس پر جنہوں نے اس کو ڈیٹرمن کیا ورک آؤٹ کیا ان کو ذمہ داری قبول کرنی پڑی گی کیونکہ سارفین سے یہ وفاقی حکومت قومی خزانے سے اضافی رقم کی الیکٹر کو منتقیل ہوئی لیکن کی الیکٹر ایک اپنا یہ موقف ہے کہ نہیں ہم نے ٹھیک چارج کیا نیپرا کا فیصلہ دروستہ وہ مکمل طور کے پر اس کے قانون میں ترمیم کے ذریعے ایک نئی نیپرا قائم کرنے جاری جس کے نتیجے موجودہ چیئرمن اور موجودہ جو آتھارٹی کا رول ہے وہ بہت حد تک تبدیل اور کم ہو جائے گا اور یہ جو مس کنڈکٹ ہے اب نیپرا کے لیے مجبوری بن چکا اگر اس مس کنڈکٹ کو ایک سپ کرتے ہیں تو قانون کے مطابق فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے اندر وزارت پانی بجلی ایک ریفرنس بھیج سکتی ہے جس کی نیپرا کی اتھارٹی کو فارغ کیا جا سکتا ہے یہ وہ جو جو جنگ جاری ہے اور نیپرا ماننے کو بھی کمپنیز کی الیکٹری کو خریدے وہ اس کو سارفین پر لاغو نہ کر سکتی چھیک ہے آپ نے کوئی کامن دیں چلیے اگلے ٹوپک کی طرف بڑھتے اور ٹوپک ہے ہمارا پیمز ہسپتال یہ وہ ہسپتال ہے جو حکومت کی ناک کے نیچے ہے یہ وہ ہسپتال ہے جو کہ کینسر کے حوالے سے کرپشن سامنے آ رہی اور وہ کرپشن ایسی ہے کہ ایک ایسے شخص جو کہ تکلیف سے گزر رہے جو کہ ایک ایسے خرب سے ذہنی اور جسمانی سے گزر رہے آپ اس کو مزید مسئل کے اندر ڈالتے کرپشن کیا ہے انیقہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی جو سرکاری شعبہ کے اندر کینسر کے حوالے سے کوئی بہتر فصولیت پہلے ہی نہیں ہے ہم نے متدد مرد پر ان کی طرف ان مسائل کو ہائلائٹ کی اب ایک بریس کینسر سکریننگ کا شعبہ بن رہا ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ جو وہاں پر جو غریب لوگ ہیں جو مرد کا شکار ہوتے جو پرائیوٹ ہسپیٹل تک جن کے رسائی نہیں ہوتی ان کی یہاں پر ان کی تشخیص ہو سکے ان کا علاج ہو سکے یہ 42 کروڑ پہ کا یہ پروجیکٹ ہے اس کی امارت ابھی زیر تعمیر ہے جب اس منصوبے کو شروع گیا وہیں سے اس کی بنیاد ہی غلط ڈال دی اتنا بڑا منصوب ہے اس کے لیے ریکوائیڈ کیپیبیلیٹیز کا ریکوائیڈ کوالیفکیشن کا پروجیکٹ ڈریکٹر چاہیے تھا وہ پوائنٹ نہیں کیا گیا اور پیمز کی ایک اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں ڈاکٹر آئیشہ عیسانی صاحبہ ان کو اضافی چار دے دیا گیا پروجیکٹ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے تعمیر اور آپ کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے پروجیکٹ منیجر ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتے وہ کام کرتے ہیں وہ ہی بات ہوئی جب انہوں نے ایک ریلیونٹ پرسن اپنے پوائنٹ نہیں کیا اس کے نتیجے مبینہ طور کے پر وہاں پر بے ذابط کیوں ہی کروڑ روپے کی مشینری خرید لی گئی ہے جو بلڈنگ ہے جو اس کی امارت ہے وہ اس مشینری کو اٹھا کر زیر تمیر امارت کی بیسمنٹ میں رکھوا دیا گئے تو جب تک وہ امارت کمپلیٹ ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اتنی قیمتی مشینری کا کیا حشر ہو چکا ہوگا میں تو سہیل کتنی دیر لگتی ہے کرا ایم نائن آدھ کچھ بنا کچھ فیصد نہیں بنا اس کا افتت ہو سکتا اس کا کیوں نہیں ہو اس کا یہ ہوا ہے کہ یہ پیسے لگے ہیں یہ بیسیکلی ڈونیشنز کے پیسے لگے تھے جو ایمار جنسی بلاک وہاں پیسے تیار ہوا ہے اب اگر آپ اس کو اناوریل کریں گے اس کا آکے سٹوری چلے گی اس پیسے میں تو خود بورد ہے اس کو اناوریٹ کرے گا تو اس کے اوپر میڈیا کے تصوری کرسیم آئے گا لہذا اس پیسے سن لیجیے دستویز جو ہمارے پاس موجود ہیں جس ڈاکٹر صاحبہ کو منیجر لگایا گیا ہے خلاف زابطہ ڈاکٹر آئیشہ حسانی اب ان کا بیک گراؤن میں بتانا چاہوں گا چونکہ اس منصوبے کے اندر پرابلمز کیوں آئی ہیں ڈاکٹر آئیشہ حسانی جن کے اپنے سینئر ایک بیروکریٹر ایڈشنل سیکٹری ہیں کیسر مجید صاحب انہوں نے انہوں نے مجاہد کو اس کے بعد یہ معاملہ بھی چلا فیڈل سرویس ٹربیونل کے اندر جب سپریم کورٹ نے اندہ کیقات کا حکم دیا اسی وقت تھی فروری کے اندر فیڈل سرویس ٹربیونل نے یہ فیصلہ دیا ہے جس انہوں نے ڈاکٹر مجاہد کو یہاں اسسسٹنٹ پروفیسر ایڈیالوجی کو کراچی بھیجنے کا فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اور جس طریقے سے ڈاکٹر آئیشہ حیثانی صاحبہ کو پرموٹ کیا گیا ستریں گریڈ میں تھی سنورٹی کم تھی ڈاکٹر مجاہد کو اٹھا کے اوپر لائیا گیا اس سارے معاملے کو لیگل ڈیکلیئر کر دیا اور یہ ماجرہ اور یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جو بیروکریت ایک پوری فضاء کرتے مختلف اپنے چیزوں کیسر مجید صاحب نے اپنا رول پلے کیا پہلے ان کو یہاں ابزور پورایا پھر یہاں پر ایک سینئر ڈاکٹر تھے ان کو یہاں سے بدخل کروایا اب فیڈر سرویس ٹربیونل نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ مجاہد اپنی واپس پوزیشن پر آئیں اور جب یہ پوزیشن میں بیٹھی تھی پیچھے ان کی بیٹنگ ہے بیروکریٹ کی اور ہمیشہ بیروکریٹ جو اپنی ذاتی اپنی پسند کے لئے فیصلے کرتے ہیں اس کو خیمیزہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے اب یہ بریسٹ کینسر کا جو پرابلم ہسپیٹر سیکشن کہا رہے اسی وجہ سارہ کہ سارہ مسی منیجمنٹ ہوگی ایک سوال یہ ہے کب پلان ہوا تھا کس وقت تک اس کو کمپیٹ ہو جانا چاہیے تھا یہ وزارت کی جانب سے بیالیس کروڑ روپے کا اس کی فنڈ مختص کیے گئے منسل نون کے دور میں شروع آئیڈیا بہت پرانا تھا لیکن اس کے اندر مریضوں کی تعداد بہت بڑھتی جاری تھی اس کے بارا کہا جاتا ہے کہ ہم نے مشینری خرید لیے جلد بازی میں خرید دی گئے مشینری ڈم پوکر پڑی ہوئی ہے بلڈنگ آپ اس کو پریشنل کر نہیں سکتے اور مریضوں نہیں متاثر ہوگی بلڈنگ تیار ہوگی تو پھر مشینری خراب ہو جائے تو دوباری خرید جائے اس کے ہے کیونکہ یہاں کیمیکل ایسے ایسے استعمال ہو رہے ہیں فوڈ کوالیٹی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ ہومونز اتنے انجیکٹ کیے جا رہے ہیں چاہے وہ بہنسے ہوں مرگیاں ہوں ہر جگہ پر ہومونز کا استعمال ہو رہے ہیں کہ کینسر کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے خوالے سے خدارہ کچھ کریں ہم بریک کی طرف جائیں بریک کے بعد چھوک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم عوام کی بات کر رہے تھے اور عوام کی ہیلتھ کی بات کر رہے تھے تو عوام کے صحت پر بہت برا اثر پڑے گا جبکہ عوام کو وہ کرزہ واپس کرنا پڑے گا جو انہوں نے نہیں بلکہ ان کے حکمرانوں نے لیا ان کے اداروں کو گروی رکھ کر لیا اور صرف ملکی بینکوں سے نہیں باہر کے کمرشل بینک سے بھی اس طرح کے کرزے لینے کی خاور صاحب بات آرہی سامنے یہ بتائیں کتنا کرزہ چاہیے ہمیں ملک کو چلانے کے لیے کب ہم کرزے سے باہر آئیں گے خود کفیل ہوں گے اپنے باہو پر کھڑے ہو یہ کرزے کا سیکٹر جو ہے نا یہ ذمہ داری ہم نے دیو یا سویل بٹی صاحب دی باری ذمہ داری کیونکہ خاجہ آصف صاحب سے ہٹ کے شکر سینٹر ڈار صاحب بندہ ہاتھ رکھتے رکھتے بھول جائے ہاتھ رکھیں یا بندہ خود آنکھیں بند کر لے آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے ایشنٹ ڈیویلپمنٹ بینک سے اور دیگر ملکی اور ملکی اداروں سے ہم اپن لی تو کرز لیتے رہتے ہیں ٹریلین ڈالرز میں پہنچ چکے لیکن اب ایک اور نئی پریکٹس شروع ہوئی ہے جب ملکی معاشر جب حکومت کلیم کر رہے کہ بہت اچھی صورتحال ہے لیکن بہت مشکل سیٹویشن کے اندر ہے جس کی وجہ سے وزارت خزانہ کو مجبوراً خفیہ طور پر بیرون ملک کے بہنکوں سے کرز لینے کا سسلہ شروع کر دیا ہے یہ خفیہ طور کیا ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پر پر پبلی جاتے ہیں ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں ڈاکومنٹ اپروو ہوتے ہیں یہ کیا بات خفیہ طور پر اس لیے جانا پڑ ہے کہ اگر آپ دو تریکی ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ لانگ اس سے آپ لون لے لیتے ہیں شورٹ ٹم کے لیے لیکن اس مرتب وزارت خزانہ نے انوکھا کام کی بیڈنگ نہیں کروائی اور خفیہ طور کے پر ایک تو کریسیزم سے بچنے کے لیے دوسرا ان کے بقول تائم کم تھا جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ بیڈنگ بینک سے ستر کرو ڈالر کا کرز لیا گیا ہے اس کی کسی کامپیٹنٹ فارم سے پروول نہیں لی گئی تھی منظوری لینے کے بعد جو فیڈل کیبنٹ کی لاس میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر اس کو بتایا گیا کہ یہ ناغ گزیر ہو چکا یہ کرز ہم لیا ہے لیکن جو ماہرین بتا دیجے گا کرز لے کے واپس کیا جائے گا آنے والی حکومت دیکھے گی نا خود ہی آینے والے دنوں میں خود ہی بیٹھے خود ہی واپس کرنے کبھی کوئی ارینمنٹ کر رہے تو یہ نا کہ ہم نے اتنا کوئی ڈیلیور کر دیا اتنے کرز لے لیا کہ ہم دوبارہ بھی آگے سنیے پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹک نے جو جولائی دو ہزار سولہ سے جنوری دو ہزار سترہ کے اداز شمار جاری کی ہیں وہ انتہائی ہیران کن ہے ہلا دینے والی صورتحال ہے ہمارا تجارتی خزارہ ٹریڈ ڈیفیسٹ سترہ بلین سترہ ارب بیالیس اٹھائیس فیصد یہ زیادہ ہے گزشتہ مالی سال کے اس عرصے کے مقابلے میں بہت پریشان خون وجہ کیا ہے وہ ہی وجہ کہ ایکسپورٹ کم ہوئی ہیں امپورٹ بڑھ گئی ہیں اس کے ماشاءاللہ خزانہ کے پاس میکسیمم قرض حاصل کیے بغیر کوئی آپشن نہیں چونکہ ایکسپورٹ بڑھ نہیں پا رہے ہیں میرے سوال پھر گھر گئی انہوں نے خفیہ گیم کیسے ڈالی ایک ہی ان کے پاس جسٹیفکیشن ہے ملکی موشید کو ملکی قومی خزانے کو سٹیٹ بینک کو ڈالر کی ضرورت ہے ہم نے پیمنٹس کرنی ہے جو ہماری امپورٹ ہیں جو درام دات ہیں چار ارب ڈالر کی بڑھ گئی ہے ایکسپورٹ الٹا کم ہو گئی ہے ہم نے اس گیپ کو پورا کرنے کہاں سے لائیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہم نے بہت بڑا پیکی دیا ہو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو جب اس کے ریزلٹس آئیں گے تو سٹویشن بہتر ہو جائے گی اور جب یہ سی پیک پروژیکٹ ہے فیوچر میں جب کبھی وہ لانگ ٹونٹی ٹونٹی فائی ویژن کے تحت وہ اس کے اندر بھی فروڈ آنے شروع ہوں گے تو مستقیل کے اندر سٹویشن اوپر کرزہ واپس دینے کے لیے وہاں قیمتیں بڑھیں گی ایک عام گھریلو سارپ کا چولہ جس سے جلتا یعنی گیس سے اور الپی جی کا معاملہ سوہیل صاحب ہم لوگ تو کچھ دن پہلے سن رہے تھے کہ قیمتیں کم ہو جائیں گی اور اب جو ہے قیمتیں زیادہ ہونے کی بات آ رہی یہ میں ریکویس کی تھے سویل سے فالو اپ سٹوری کرنا چلیں مربانی آپ نے سٹوری کر دی عوامی مسائل کے پر پھر نظر تو رکھتے ہیں کہ اکثر آپ شاید حاکان عباسی صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن چلیں خاج حسر صاحب ہر معاملے اندر نہیں بھی تو بہت بڑی ہے شاید کان عباسی صاحب پہ بہت سولہ سال بعد حکومت نے جب سے یہ اقتدار میاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو لپی جی مارکیٹنگ کمپنی اور ملک بھر کے اندر من مرضی کی قیمت وصول کرتے ہیں اربو روپے کا نجائز منافع خوری کر چکے ہیں ہم اس کو کٹ اوپر لپی جی کی قیمت گھریلو سلنڈر ہے جو بارہ سو تیرہ سو پی تک ایوریج ملک میں فروخت ہو رہا تھا اس کی قیمت چھے فروری دوہزار سطروں کو فکس کر دی گئی تھی نو سو پی سلنڈر اور ساتھ یہ کہا گیا تھا جو کمپنیاں اس قیمت کے اوپر سلنڈر فروخت نہیں کریں گی ان کے خلاف کاروائی ہوگی چونکہ اب الہور آئی کوٹ کا فیصلہ بھی اس معاملے میں مجود ہے لیکن ہران کن طور کے اگین لپی جی مارکیٹنگ کمپنیاں دوبارہ تگری ثابت ہوئی ہیں وزارت پیٹولیم وفا کے حکومت مقابلے میں انہوں نے دو ٹوک کہا کہ ہم یہ قیمت کم نہیں کریں نو سو پی جو وزارت پیٹولیم نے ڈیٹرمن کی ہے اور اگرہ کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے ہمیں نقصان ہوگا اور اس کے بعد چھے کو یہ لیٹر جاری کیا گیا وزارت اپریک فکس کر دیجئے چیرمن الپی جی ڈسٹریبیوٹر ریسوسیشن ایفان خوکر سے جب اس حوالے سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ وزارت پیٹرولیم نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم تھی آپ نے لڑائی کی تھی کہ یہ ریلیف ملے گا ضرور ملے گ غمن صاحب آپ کے پیٹرکشن ثابت ہوئی لیکن میں دیکھ تھا کنزیومر پیسر لپی جی کے سالوں سے نکلوائے جاتے ہیں ہائی کوٹ کا فیصلہ تھا اگرہ نے ڈریکٹیو کر دی تو میں پر امید تھا کہ اس قاوضی قدر قیمت ہوگی ریلیف ملے گا لیکن وہ کہتے ہیں اگر جس طرح کوٹ نے ایک چیز ایک دیسیزن لے لیا اور دیسیزن کو ختم کرتے یا رد کرتے ہوئے یا نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے وزارت پیٹرولیم اپنی مرضی کرے تو اس کے اوپر یہ قیمت مقرر کر دی ہے چونکہ یا تو وزارت پیٹرولیم کی پلیننگ غلط یا پریشر میں وہ آگئی ہیں وہ کہتی یہ ہے کہ جس جو نو سور پیفیر سلنڈر ریٹ تھا اس کے اوپر کمپیئیں بیٹ نہیں سکتی انٹرنیشنل ریٹ زیاد ہے لیکن ایوان کو ریلیف نہیں ملا مل خاور صاحب جواب نے کہا تھا وہ ہو گیا نہیں میں نے کہا نہیں یہ ہمارے ناظرین جنرل بات ہے نا مطلب اوپریسی بات ہے اچھی توقعات کا شاید ریلیف ہی ملجور خاور صاحب آپ نے نیگٹیو بات کینا تو وہ ہی ہوگا آپ نے نیگٹیو بات نہیں کرنی ہم نیکس ٹاپک پہ بات کریں گے میں نیکس ٹائم بات کر رہی ہوں لیکن اتنا ضرور ہے کہ کاش ایسی غلطی بھی ہو کہ وہ زیادہ بتا دیں اور بعد میں قیمت کم کرنا پڑے ایسی غلطی ہمیں کم نظر آتی ہے لیکن غلطی یہ بھی ہے کہ عوام اندھا دھن اعتبار کرنے لگ جاتے ہیں اور جب اعتبار کرتے ہیں تو پھر اس اعتبار کو ٹیز بھی پہنچ آئی جاتی ہے اور اس ٹیز پہنچ آنے کے اندر چاروں صوبے ملوث سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک ہی پیج پر آگے خابر صاحب کیا ہلیکوپٹر کا مسئلہ کیا بنا ہو ہے یہ جناب پنجاب گورنمنٹ نے ہلیکوپٹر خرید لیا لیکن پنجاب گورنمنٹ اس پہ بڑی تاریفیں سمیٹ رہی ہے کہ اصل پرائیس ہلیکوپٹر کی تھی جو رشیہ سے خریدا ہے وہ سوا دو عرب کے قریب تھی لیکن چیف منسل صاحب نے اپنے پرسنل تعلقات استعمال کر کے سپیشل انٹریس لی رہے کیونکہ جو ہلیکوپٹر چاہیے تھا اس کی اس کی اسائش کروانی ہے اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے ساتھ ساتھ سارا کوڈینیٹ کر کے پنجاب گورنمنٹ سوا دو عرب سے ایک عرب اسی کروڑ کا ہلیکوپٹر ملے پنجاب مبارک کو نئے ہلیکوپٹر ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ سے خبریں آرہی ہیں وہ تین ہلیکوپٹر خریدنے کا سوچ رہے ہیں اس پر ان کی ڈسکیشن چل رہی ہے سن جی ایڈی سندھ حکومنٹ میں بہت زیادہ سائنس ہے سائنس سائنس کا بیٹا بھی سائنس زرداری گورنمنٹ کن کی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے میرے خیال میں یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ کن کے اشاروں پر خبر ہے کہ وہ بھی پلان کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس پر مومنٹ فردر مومنٹ نہیں ہوئی دو ہیلی کپٹر بلوچستان والوں انہوں بھی پلان کی ہیں کہ ان کو بھی چاہیئے آپ چکر پتا ہے کیا نہیں کیا آپ الیکشن کی طرف جانے ہے الیکشن کی طرف جانے تو ساری انویسمنٹ وہی ہو رہی ہے اب یہ دیکھئے گئے ساری ہیلی کپٹر ابھی بھی اتنے جلسوں پر گورنمنٹ حکومتی اراکین جاتے ہیں پرائمسس صاحب پرائمس صاحب ان کو اللہ ہے وہ کہیں پر بھی جائیں حکومتی ہیلی کپٹر اسعمال کرتے ہیں لیکن آج کل زیادہ جلسے پس پاکستان کے حالات بہت سورنے والے پھر ان کا دیل تو چاہتا جب اتنا پیسو آنے والے دنیوں کے اندر یہ پی سی کیا ہے مجھے نہیں سمجھائی کہ وہ کہ دو ہزار تیس تک پاکستان اکانومی آنی کا آتلی بھی حرام کنیڈا سے بھی آگے نکل جائے آلمی جریدوں کو بھی جس طریقے سے مینج کیا جاتا ایک معاملہ آیا تھا پہلے دنوں کے اندر جہاں پر ایک پاکستان وزارت خزانہ نے ملکی مختلف داروں کے پیسے آلمی جریدے کو دے کر اپنے امریکہ کا جریدہ تھا اپنے متعلق ایک بڑی ریپورٹ حاصل جو وزارت خزانہ سے بلکتی تو اس طرح کی ریپورٹ ساتھ کی جاتی لیکن گراؤنڈ ریلیٹیز تو ہم ڈیلی ریپورٹ کر رہے ہیں میں نے اس پہ ٹیک کیا میں نے کہ ان کو اڑھائی کروڑ جو ہمارے پاکستان میں بچے سکولوں سے باہر ان کا بھی بتا دیں اور پچاس پیسے سے زیادہ ہماری جو عبادی جن کو خوراک کی کمی درپیش ہے ان کو یہ نظر نہیں آتی اچھی بات ہے ہماری پروجیکشن بتانے آنے والی نسلوں کی بات کر لیتے جو جو پر زرات کے حوالے سے زمینے ہوتی ہیں جو گھر بنے ہوتے وہ سارے تباہ ہو جاتے جب فلاڈ آتے تو ہم بتائیں نہیں لگا سکتے کہ کتنی بارشیں ہونی ہے کب نہیں ہونی سوالے سے ہم نے کل ایک سٹوری کی تھی جس میں کرزہ لیا جائے گا اور سی پیک کا حصہ بنایا جائے گے اس کو جدید آلاق سے لے جائے ریکشن ہم نے سٹوری کی سٹوری کرنے کے بعد وہاں سے ریکشن آیا جی سٹوری انہوں نے تھی کنفرم کی یہ بات آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ انہیس عرب کے 21 نئے موڈرن ہائی ٹیک ریڈار وییدر فورڈکاسٹنگ کی ریڈار کی ریڈار اس کو سی پیک کا حصہ بنا دیا گیا لیکن وہ کہہ رہے تھے ہم اپنا اس پہ ریسپونس دینا چاہتے ہم نے کہ آپ ریٹ ہے آپ ریسپونس لے لیتے آسیم علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سپیشل سٹیجک اینڈ ڈیویلمنٹ کمیونکیشن بہت شکریہ آسیم صاحب آپ نے جوائن کیا آسیم صاحب ریسپونس دینا چاہ رہے تھے کل ہم نے ٹاپک کیا تھے سوال سے جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اس پر کی اڈال سکتم ہے وہ پچی ساتھ پرانہ ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں آپ کو ہفتے یا میکسیمم دس سن کے بعد مستند اطلاع فرام کرتے کہ آئندہ موسمی حالات کیا ہوں اور ہم نے ماضی میں بہت ساری سیٹویشن دیکھی ہے اور بہت سارے ایسے دیکھیں جب پاکستان کے اندر ادلی سیٹ وارنک تسمنا ہونے کی جاتے کراکی تک تمدری تغیانی کی ذات میں آنے کے سبرات پڑھ کے اور پاکستان یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے کہ ضرورت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایک سال پہلے پرائمیسٹر آفیس کو ریکممنڈیشن دی گئی تھی کہ ہمیں ضرورت ہے اتنے پیسے چاہیئے تو یہ اتنا انتظار کر کے اس میں سی پیک میں ڈالنے کی کیا آپ پاکستان پاکستان کو پوری دنیا کے ساتھ جوڑنے کی بات کر ریجنل کنیکٹیوٹی میں پاکستان کی مرکز گیت وہاں پہ آپ کا انویسٹر ہے اس کو بھی ایک پرائشانی سی لاستی کہ ہمارا انفر سٹکچر کو محبوظ کرنا چاہیے اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان کا جو موجودہ پیدا فورکاسٹنگ سسٹم ہے اور جو موجودہ رادار نے انہیں جدید بنایا جائے لہذا کزشتہ جو ہماری چکی کیسی تھی اس میں ہم نے ایک نیا سسٹم جو اون کرنے کا اسکین لیا اس کا نام ہے دیزارسٹر پریونچن اینڈ میٹیگیشن سسٹم اب اس کے انڈسٹریل ایکپنشن ہوگا اس کے مضوطیں ان کو محفوظ بنائے جائے جائے چکا آسیم ملی خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی اور اپنا رسپونس بھی آپ نے دیا یقینا ضروری ہے اس میں کوئی دعوی کی بات نہیں کہ دیزارسٹر مینجمنٹ کیلئے تمام آلات ضروری ہیں لیکن اس کو سی پیک میں ڈال دینا اور اتنے عرصے تک انتظار کرنا اور اتنے عرصے تک مالی نقصان ہونا اچھا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو چائنیز انویسٹر آیا اب ان کو اپنی انویسمنٹ کی پروڈکشن چاہیئے انہوں نے کہا جناب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو ہم آپ کو ریڈار لگا دیتے ہیں اب ہماری حکومتوں کا دیکھیں ان کی ترجیحات دیکھیں یہ حکومت تو اس سے پہلی والی کو مجھے پچیس سال سے یہ اپسولیٹ ریڈار پڑے تھے تو ان کو لگنا چاہیئے لیکن لگنا اس چیز کو بھی لاغو ہونا چاہیے کہ کرپشن نہ کی کرپشن کی بات کریں میں حکومت کی بات نہیں کریں بیوراکرسی کی بات نہیں کریں کسی عام ادارے کی بات نہیں کریں بلکہ میں بات کریں پی ایس ایل کی یعنی کرکٹ کے اندر کرپشن اور دو کھلاڑیوں کا پہلے ہی آؤٹ ہو جانا یعنی پہلے ہی کرپشن سب سے ویک تھی چونکہ میں اسلامباد میں رہتا ہوں تو مورال ہی مجھے یہ سپورٹ کرنی ہے میرے بیٹے نے سپورٹ کیا کراچی کنگ کو کراچی کنگ تو شروع سے ہار گئے لیکن اسلامباد جیت گئی ابھی پہلا مچ بڑا زبردست اسلامباد جیتا کرپشن پہ آئی نا بات نظر لگی ہے پی اے سل کو پیچھے سے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے آپ تو سوئے بھی نہیں آپ دیکھیں اس پہ میرا آرگومنٹ یہ ہے ابھی یقین کریں کہ انہوں سے انتل پروون گلٹی اگر ان پہ چارجز ثابت ہو جاتے تو ان کو مثال بنا دینا چاہیے ان کے کیریئر کو کیا ان کی پوری لائف کو پوری ملک کے سامنے ایک مثال بنا دینا چاہیے کہ اگر آپ آپ کو یاد محمد آمر سلمان بٹ آپ کو یاد دیں انہوں نے کرپشن کے خلاف سیمینار خطاب اس پہ دیکھیں انہوں نے ایک سزا ملی انہوں نے سزا سرب کی ان کو سزا اتنی قرار واقعہ دی جائے کہ یہ یہ اپنی زندگی ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد رکھ کہ آپ نے ملک پرائیڈ ہے ایک جو گیم ہے جو آپ کو خوشی پرائیٹ ہے ان کو شرم اور حیاء نہیں آتی کہ پیسے پکرنا شروع بہت جذباتی ہوں ایک چیز اچھی ہوئی پیسل کراچی کو پیشاہ نے ڈپیٹ کیا اس کو آپ کیسے دیکھ یہ بہت اچھی بہت اچھا ٹرینڈ ہے پاکستانی ٹیلنٹ کے لئے اور سپیشلی اب یہ کمپیٹیشن ہو رہا ہے اس کے اندر انزمام الحق نے جو وہاں خود موجود ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جب لڑکے پر فارم کر رہے تو ہم دیکھ رہے ہوں گے کس علاقے کا کون سا لڑکا ہے فیلڈنگ میں باولنگ میں بیٹنگ میں کتنا اچھا پر فارم کر سکتے تو ایسے ٹیلنٹ کو آنے والے دنوں کے اندر انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی مواقع مل سکتے ہیں لیکن جو گھمن سا والی بات ہے یہ اس سے پاکستان کا وقار بری طرح مجروع ہے جلد جلد تحقیقات مکمل کر گلٹی ہیں تو انہیں لائف ٹیم پر بین ہونا چاہیے آمیر کتنا دوبارہ انہیں واپس آنے کی جان ملنی چاہیے چلیے یہ تمام معاملات ان کو سوٹ آؤٹ ہونے کی ضرورت ہے کیوں بارہ ہم لوگوں کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن بکیز کے ساتھ تعلقات اب یہ جو دو نام آئے ہیں ان کے بارے میں حقیقات بھی ہونی چاہیے اور اگر یہ پروو ہو جاتے تو اس کے بعد ان کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے تاکہ کوئی اگلا شخص اس طرح کے حرکات کے اندر انوالو نہ ہو ہمارے آج کے شوہ سے اتنے ہمیں فیڈبیک دیجئے گا فیس بک ٹوٹر دونوں پر باخبر سب کے نام سے موجود ہے پاکستان اور پاکستانیوں کیلئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناستر and have a nice موسیقی